پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے سڑکوں کی بہالی پروگرام کی کمان وزیراعلا نے سنبھال لی فیصل آباد سمیت سوبہ بھر کی 462 سکیموں کی تعمیر و بہالی منصوبے میں شامل روڈ ریسٹوریشن منصوبے پر 131 ارب 46 کروڑ 90 لاکھ روپے کی لاغت آئے گی توبا ٹیکسنگ میں فیسکو کا بڑے نادندگان پر زور نہ چل سکا فیسکو سرکاری محکموں سے واجبات وصول کرنے میں ناکام مختلف سرکاری محکموں سے 32 کروڑ 32 لاکھ سے زائد کے واجبات وصول نہ کیے جا سکے واسطہ فیصل آباد کی نادندہ تاریفین کے خلاف مہم نے سپیڈ پکڑ لی اکتوبر کے پہلے پندرہ روز میں ڈیڈ ڈیفالٹر سے 40 لاکھ روپے ریکووری نادندگان کے 74 سیوریج وارٹر سپلائی کنیکشن منکتہ کر دیئے گئے ریونیو ڈائریکٹوریٹ ایس نے 21 لاکھ 48 ہزار روپے جبکہ ریونیو ڈائریکٹوریٹ ویسٹ نے 18 لاکھ 60 ہزار روپے کی ریکووری کر لی نیپرہ کی سختیہ نے سنتی شہر کے سارفین پر بجلیاں گرا دی ویجن پھر میں سارفین کو دو کروڑ روپے کے زائد سے جرمانے مقررہ تاریخ کے بعد ہزاروں سارفین کو جرمانوں کے ساتھ بل ادا کرنا پڑے گئے 53 لاکھ سارفین کو ایک ساتھ کی سہولت سے بھی محروم کر دیا پیسل آباد سمیت پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا رفاظ ہر قسم کے اختیار جلسے چلوز پر پابندی آئیت کر دی گئی گورنر نے پنجاب انفورسمنٹ ایکٹ کی منظوری بھی دے دی ڈیپٹی کمیشنر کو سات روز کے لیے دفعہ 144 لگانے کا اختیار مل گیا ہوم سیکیٹری ایک ماہ کے لیے صوبے میں دفعہ 144 لگا سکیں گے گورنر نے دفعہ 144 کے ترمیمی ایکٹ کی بھی منظوری دے دی ایک ماہ سے زائد عرصہ کے لیے دفعہ 144 لگانے کا اختیار کابینہ کو ہوگا پنجاب حکومت کا ناکس کارکردگی والے سکوز آؤٹسورس کرنے کا دوسرا مرحلہ فیصل آباد کے 114 سکولوں میں صرف دو دو اساتذہ تینات بچوں کی دادات بھی 100 سے کم سی ایو ایڈیوکیشن کو دوسرے فیس میں آؤٹسورس کیے جانے والے 114 سکول کی فریس پھجوا دی گئی پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن نے خواہشمند شہریوں نیجی سکول مارکان اور انجیوز سے درخواستیں مانگ لیں تعلیمی سال سے میڈل کلاسز کی تاریخ جگرافیہ کی کتب اور اسلامیات کی ورک بک اردو میڈیم میں ہوں گی پنجاب کرکلم اینڈ ٹیکس بک بورڈ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اگلے تعلیمی سیشن سے چھٹی ساتویں اور آٹھویں جماعت میں یہ کتابیں اردو میڈیم میں ہوں گی فیسکو کے حاضر اور ریٹائر ملازمین کے لیے اچھی خبر فیسکو ملازمین کے بچوں کی شادی کے لیے میریج گرانٹ دینے کے احکامات جاری حاضر سرویس ملازمین کے بچوں کے لیے ایک لاکھ جبکہ ریٹائر ملازمین کے بچوں کے لیے دو لاکھ روپے مقتص کیا گئے پندرہ سے زائد حاضر سرویس اٹھارہ سے زائد ریٹائر ملازمین کے بچوں کے لیے گرانٹ جاری کر دی گئی احمد برسیال میں کسان کارڈز کی تقسیم کا عمل جاری چار ہزار میں سے اکتیس سو کارڈز تقسیم ہو چکے فیلڈ ایسسٹنٹ میکمہ زراد کا کہنا تھا کہ باقی نو سو کارڈز بھی جلد تقسیم کر دیا جائیں گے کسان کارڈز بائیس اکتوبر کو فال ہونے کا امکان حمد کارڈز کی تقسیم میں ٹوبا ٹیکسنگ بازی لے گیا بانوے فیصد مازور افراد میں حمد کارڈ تقسیم پنجاب بھر میں رقم اور کارڈز کی تقسیم کے عمل میں میکمہ سوشل ویلفیر ٹوبا پہلے نمبر پر آ گیا پیچر آباد میں ڈرائیونگ کورٹس مکمل کرنے والی خواتین میں سٹرٹیفکیٹ تقسیم پندرہ روزہ ٹریننگ کے بعد خواتین ڈرائیور میں سٹرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے سی پی او کامران آدل کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کی بہتری خواتین کا مستحقم ہونا ضروری ہے اور بیرونہ ملک کاروبار اور مستقبل بہتر بنانے کے ہواہشمند افراد کے لیے اچھی خبر ون ورڈ امیگریشن کی فیصل آباد میں دو روزہ ایکسپو بیرونہ ملک کاروبار کرنے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کی شرکت کینیڈا، امریکہ، اسٹریلیا، نیوزیلینڈ اور جرمنی میں کاروبار کرنے کے مفید مشورے دیئے گئے فیصل چودری نے کہا کہ ہم پچھپن سال سے پاکستان میں امیگریشن لاو فرم چلا رہے ہیں ہمارے اچھے ریفرنسز ہیں اور بہترین ٹیم ہے پکیاں، سڑکاں، سوکھے پینڈے، سڑکوں کی بہالی پروگرام کی کمان وزیراعلا نے سنبھال لی فیصل آباد سمیت سوبہ بھر کی چار سو باسٹ سکیموں کی تعمیر و بہالی منصوبے میں شامل روڈ ریسٹوریشن منصوبے پر ایک سو اکتیس ارب چھالیس کروڑ نوے لاکھ روپے کی لاغت آئے گی ٹوبا ٹیکسنگ میں فیسکو کا بڑے نادندگان پر زور نہ چل سکا فیسکو سرکاری محکموں سے واجبات وصول کرنے میں ناکام مختلف سرکاری محکموں سے بتیس کروڑ بتیس لاکھ سے زائد کے واجبات وصول نہ کیے جا سکے واسطہ فیسل آباد کی نادندہ تاریفین کے خلاف محکم نے سپیڈ پکڑ لی اکتوبر کے پہلے پندرہ روز میں ڈیڈ ڈیفولٹر سے چالیس لاکھ روپے ریکووری نادندگان کے چوہتر سیوریج وارٹر سپلائی کنیکشن منکتہ کر دیئے گئے ریونیو ڈائریکٹو ریٹ ایس نے اکیس لاکھ 48 ہزار روپے جبکہ ریونیو ڈائریکٹو ریٹ ویسٹ نے 18 لاکھ 60 ہزار روپے کی ریکووری کر لی نیپرہ کی سختیہ نے سنتی شہر کے سارفین پر بجلیاں گرا دی ویجن پھر میں سارفین کو دو کرون روپے کے زائد سے جرمانے مقررہ تاریخ کے بعد ہزاروں سارفین کو جرمانوں کے ساتھ بل ادا کرنا پڑے گیا 53 لاکھ سارفین کو ایک ساتھ کی سہولت سے بھی محروم کر دیا پیسل آباد سمیت پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا رفاظ ہر قسم کے اختیار جلسے چلوز پر پابندی آئیت کر دی گئی گورنر نے پنجاب انفورسمنٹ ایکٹ کی منظوری بھی دے دی ٹیپٹی کمیشنر کو سات روز کے لیے دفعہ 144 لگانے کا اختیار مل گیا ہوم سیکیٹری ایک ماہ کے لیے صوبے میں دفعہ 144 لگا سکیں گے گورنر نے دفعہ 144 کے ترمیمی ایکٹ کی بھی منظوری دے دی ایک ماہ سے زائد عرصہ کے لیے دفعہ 144 لگانے کا اختیار کابینہ کو ہوگا پنجاب حکومت کا ناقص کارکردگی والے سکوز آؤٹسورس کرنے کا دوسرا مرحلہ فیصل آباد کے 114 سکولوں میں صرف دو دو اساتذہ تحینات بچوں کی دادات بھی 100 سے کم سی ایو ایڈیوکیشن کو دوسرے فیس میں آؤٹسورس کیے جانے والے 114 سکول کی فریس پھجوا دی گئی پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن نے خواہشمند شہریوں نیجی سکول مارکان اور انجیوز سے درخواستیں مانگ لیں تعلیمی سال سے میڈل کلاسس کی تاریخ جگرافیہ کی کتب اور اسلامیات کی ورک بک اردو میڈیم میں ہوں گی پنجاب کرکلم اینڈ ٹیکس بک بورڈ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اگلے تعلیمی سیشن سے چھٹی ساتویں اور آٹھویں جماعت میں یہ کتابیں اردو میڈیم میں ہوں گی فیسکو کے حاضر اور ریٹائر ملازمین کے لیے اچھی خبر فیسکو ملازمین کے بچوں کی شادی کے لیے میریج گرانٹ دینے کے احکامات جاری حاضر سرویس ملازمین کے بچوں کے لیے ایک لاکھ جبکہ ریٹائر ملازمین کے بچوں کے لیے دو لاکھ روپے مقتص کیا گئے پندرہ سے زائد حاضر سرویس اٹھارہ سے زائد ریٹائر ملازمین کے بچوں کے لیے گرانٹ جاری کر دی گئی احمد برسیال میں کسان کارڈز کی تقسیم کا عمل جاری چار ہزار میں سے اکتیس سو کارڈز تقسیم ہو چکے فیلڈ ایسسٹنٹ میکمہ زراد کا کہنا تھا کہ باقی نو سو کارڈز بھی جلد تقسیم کر دیا جائیں گے کسان کارڈز بائیس اکتوبر کو فال ہونے کا امکان حمد کارڈز کی تقسیم میں توبہ ٹیکسنگ باز ہی لے گیا بانوے فیصد مازور افراد میں حمد کارڈ تقسیم پنجاب بھر میں رقم اور کارڈز کی تقسیم کے عمل میں میکمہ سوشل ویلفیر توبہ پہلے نمبر پر آ گیا پیچر آباد میں ڈرائیونگ کورس مکمل کرنے والی خواتین میں سٹرٹیفکیٹ تقسیم پندرہ روزہ ٹریننگ کے بعد خواتین ڈرائیور میں سٹرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے سی پی او کامران آدل کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کی بہتری خواتین کا مستحقم ہونا ضروری ہے اور بیرونہ ملک کاروبار اور مستقبل بہتر بنانے کے ہوہشمند افراد کے لیے اچھی خبر ون ورڈ امیگریشن کی فیصل آباد میں دو روزہ ایکسپو بیرونہ ملک کاروبار کرنے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کی شرکت کینیڈا، امریکہ، اسٹریلیا، نیوزیلینڈ اور جرمنی میں کاروبار کرنے کے مفید مشورے دیئے گئے فیصل چودری نے کہا کہ ہم پچپن سال سے پاکستان میں امیگریشن لاو فرم چلا رہے ہیں ہمارے اچھے ریفرنسز ہیں اور بہترین ٹیم ہے